جو بندہ توتلا بولتا ہے شہتوت کے پتے چبایا کرے توتلا پن ختم ہو جائے گا سر کے درمیان سے بال جھڑ جائیں تو دہی میں کاجو ڈال کر سر پر لیپ کریں بال آ جائیں گے یداشت کمزور رہے تو کالی مرچ کا استعمال بڑھا دیں یداشت بڑھ جائے گی سبز بغلام والی خانسی آ رہی ہے تو لال انگور کھالو بغلام اور خانسی فورا رک جائے گی سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں تو کچھی ادرک چاٹنا شروع کر دو سفید بال نکلنا بند ہو جائیں گے بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے بندے کی یداشت اور دماغ کمزور ہونے لگتا ہے ہاتھوں کے ناخن موں سے چبانے سے بھولنے کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے روٹی کے اوپر پانی پی لینے سے بندے کی عمر میں ایک سال کم ہو جاتا ہے پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحت مند اور آپ کی عمر لمبی ہے اگر آپ کے جسم پر زیادہ تل کے نشانات ہیں تو آپ کی پہلی اولاد بیٹا ہوگی اگر آپ کو سانپ ڈس لے تو فوراں ڈسی جگہ پر پشاپ کر دو زہر اثر نہیں کرے گا اگر آپ کے موں سے بدبوز زیادہ آتی ہے تو آپ کے میدے میں تضابیت کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ کو کانٹا چوب جائے تو فوراں ایک لیسن کو زخم پر رگڑ دو کانٹے کا درد ختم ہو جائے گا پشاپ پیلے رنگ کا آ رہا ہے تو فالسے والا شربت پی لو پشاپ سفید آنا شروع ہو جائے گا بچھو کاٹ لے تو فوراں مکڑی کا جالا لپیٹ دو بچھو کا زہر بے اثر ہو جائے گا جس گھر میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتہ بنا لیتی ہیں چالیس سال تک وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی قد لمبا کرنا چاہتے ہیں تو چلتے وقت بائیں بازو کو کم ہلایا کریں قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے گینس خارج کرنے پر بدبو نہیں آتی تو آپ خطاناک بیماری کا شکار ہیں آپ کے بغلوں کے بال جلدی نہیں بڑھتے تو آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے اگر آپ کو ہر وقت شرمگاہ پر خارج کی شکایت رہتی ہے تو مردانہ طور پر آپ کمزور ہیں اگر آپ کے دھاڑی کے بال جلد بڑھ آتے ہیں تو آپ مردانہ طور پر طاقتور انسان ہیں بینائی کمزور رہے تو علوکی کا سوپ پیا کرو بینائی بڑھنا شروع ہو جائے گی اگر آپ دن میں پانچ بار سے زیادہ گینس خارج کرتے ہیں تو آپ مکمل صحت مند انسان ہیں اگر آپ کو نیند زیادہ آتی ہے تو آپ جلدی مر جائیں گے لمبی عمر آپ کے حصے میں نہیں ہے جب نیند کم ہوتی ہے تو ذہانت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دن کی روشنی میں سونے والا کبھی بھی اچھا مشورہ نہیں اور ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتا جو بندہ سر کے بالوں پر مہندی لگاتا ہے اس کی یداشت بڑھتی چلی جاتی ہے جو بندہ پیروں پر مہندی لگاتا ہے اس کے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے چالیس سالہ عورت اٹھارہ سال جیسی دکھائی دینا چاہتی ہے تو چہرے پر ملائی میں گونت کتیرہ ڈال کر چہرے پر لگائیں جس بندے کے کان کے اندر بال آ جائیں ایسا مرد ذہین اور بندانہ طور پر لوحے جیسا مضبوط ہوتا ہے